ازید ملک کا بندوبست آئین جمہوریت خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میں نہ مانو میں نہ مانو میں نہ مانو کی تقرار اور پالیسی نے آپ کو بھی تباہ کیا ہے اور ملک کی معیشت اور جمہوریت کو بھی تباہ کیا ہے سپریم کورٹ کا حکم بہت واضح ہے کہ کل وہی اجلاس اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر اسے تین اپرل کو توڑا گیا تھا گویا کہ اب قومی اسیمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سپیکر قومی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی کا تمام سٹاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں پرامن اور کسی انٹرپشن کے بغیر ووٹنگ کرائے گا تاکہ پاکستان کے قومی اسیمبلی میں منتخب نمائندے اپنی اکثریت کا اظہار کر سکیں اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر جیسے سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے ووٹ کا عمل مکمل ہو اور جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے فوری بات لیڈر آف ہاؤز کا شیڈیول جاری کر کے اس کا انتخاب عمل میں لائے جائے تاکہ پاکستان کو ان معاشی بہرانوں سے نکالنے کے لیے جو آج اس ملک پر ورسے میں چھوڑ کے جائے جا رہے ہیں سب مل کر اپنی کوشش کریں اور عمران خان صاحب سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے جمہوری انداز میں قبول کریں گے ایک کھلاڑی کی حصیت میں قبول کریں گے اور وہ بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ نئی حکومت کے ساتھ قائم رکھیں گے اور نئی حکومت ان کو بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ان کا جمہوری مقام دے گی اور کوشش کرے گی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم ملک کو ان بورانوں سے نکالنے کے لیے قومی ایجنڈاز پہ کام کریں ہماری سیاست جدہ جدہ ہو سکتی ہے ہمارے سیاسی نظریات جدہ جدہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب کی شناخت اور پہچان پاکستان ہے جہاں پاکستان کی بات ہے اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم لیگ نون کون ہے پی ٹی آئی کون ہے یا کسی اور جماعت سے کون ہے ہم سب اول پاکستانی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مزید جاتے ہوئے ملک کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرے گی اور جو پی ٹی آئی اس وقت عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے عمران نیازی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی نوٹس لیں گے نہ صرف یہ کہ یہ